میرا رب ارشاد فرماتا ہے شادی کے تعلق سے یہ آپ کا کنوکیشن ہے اور اسی کے موضوع سے مجھے تھوڑی دیر آپ سے ہم کا نام ہونا ہے رب فرماتا ہے ہن نا لباس اللہ ہون وان تم لباس اللہ ہون کہ عورتیں مردوں کا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس ہیں مطلب یہ ہے کہ مرد کو عورت کی ضرورت اور عورت کو مرد کی ضرورت لباس کی ڈیفینیشن آپ جانتے ہیں لباس کسی کہتے ہیں آپ لباس کی پریوہشہ جانتے ہیں لباس کسی کہتے ہیں یونی فارم کپڑا پہنے جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں لباس کہا جاتا ہے تو مرد یہ بڑی جامع آیت ہے اگر اس کی اگر آپ اس کی دل نشی اور آپ اس کی تفسیر میں اگر آپ ڈوب جائیں تو انشاءاللہ بڑی گہرائیاں اس میں ہوتی ہیں آپ لباس کو سمجھنے کی کوشش کریں جو رب نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا لباس فرمایا ہے عورتیں مردوں کا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس ہیں اللہ اللہ اب لباس پہننے کی بھی تو کچھ غرض ہوتی ہے لباس پہننے کا بھی تو کچھ نہ کچھ مقصد ہونا چاہیے لباس پہننے کیوں چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں اگر لباس انسان کی پسند کے مطابق ہو اگر لباس انسان کی چاہت اور منشا کے مطابق ہو تو پھر اس کو پہننے میں بڑا اچھا لگتا ہے ہمارے بہت سارے بھائی بہت سارے لوگوں کو تحفہ دیتے ہیں اور شادی میں بھاد بغیرہ کے فنکشن میں اکثر کپڑے ایسے جاتے ہیں جو پہننے کے قابل نہیں ہوتے ہیں تو انسان اس کو پہننے نہیں ہے صرف وہ ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں ہم نے آپ کو دیئے آپ نے آگے بڑھا دیئے انہوں نے آگے بڑھا دیئے تو مطلب کیا ہے لباس من پسند نہیں ہے جب لباس من پسند ہوتا ہے تو انسان اس کو پہننے اگر وہ چھوٹا بھی ہو جائے تب بھی اس کو چھوڑنا نہیں جاتا ہے یعنی اگر مرد بی بی ایک دوسرے کے پسند کے مطابق ہو اگر ایک دوسرے کے مزاج ملتا ہو اگر ایک دوسرے کے مصاوی ہو تو پھر زندگی گزارنے میں بڑی خوشیاں پیدا ہو جاتی ہے پھر زندگی گزارنا بڑا آسان ہو جاتا ہے اللہ اللہ اب ایک مقصد ہے لباس پہننے کا مقصد یہ ہے لباس پہننے کا سنو سنو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مقصد یہ ہے لباس پہننے کا کیوں پہنتے ہیں لباس لباس اس لیے پہنتے ہیں انسان خوبصورت لگے انسان ہینڈسم لگے انسان کی بیوٹی میں اضافہ ہو جائے اسی لیے تو لباس نہیں پہنا جاتا ہے بھائی اگر لباس نہ ہو بھائی اگر لباس نہ ہو تو انسان انسان کہاں لگے گا انسان لباس اس لیے ہی پہنتا ہے اس کی خوبصورتی میں زیادتی ہو جائے اس کی بیوٹی میں زیادتی ہو جائے آپ کے سمجھ میں تو آ رہا ہے نا میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے اللہ اللہ لباس اس لیے پہنتے ہیں کہ انسان کی خوبصورتی میں زیادتی ہو جائے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے میرا بھائی جب پانچ ہزار کی ڈریز چڑھاتا ہے تو پھر محلے میں اس سے بڑا کوئی دیکھتا نہیں ہے بڑے 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 امیروں سے تو چھتا ہے لیکن غریبوں کو اپنا یونی فارم دکھاتا ہے دیکھو دیکھو نا میرا یہ تمہیں میری جو چیکن نظر آ رہی ہے یہ بلک بیری کی ہے کیا تم نے کبھی بلک بیری نہیں پہنا ہے کیا تم نے لیدر استعمال نہیں کیا ہے جب میرا بھائی پانچ ہزار کی یونی فارم استعمال کرتا ہے دیکھو یہ ریبوگ کی ہے یہ پھلا برانڈ ہے یہ پھلا برانڈ ہے بڑے اٹیٹیوڈ میں رہتا ہے بڑی تشن میں رہتا ہے انسان اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے جب وہ لجو سوز پہنتا ہے اگر وہ سوز ریبوگ کے پہلے یا ریڈ چیف کا پہلے یا اچھی کسی برانڈ کا پہلے تو پھر انسان سمائی نہیں جاتا ہے اس کی بیوٹی میں زیادتی ہوتی ہے پھر وہ خریبوں کو دیکھتا نہیں ہے خریبوں کے سامنے اور پیر آگے کو کر کے بیٹھتا ہے اگر اچھا لباس پہلے تو انسان اچھے لباس کو بار بار اپنے لباس کو انگلیوں سے جھاڑتا ہوا نظر آتا ہے مطلب یہی لباس اس لیے پہنا جاتا ہے کہ انسان کی بیوٹی میں زیادتی ہو جائے اب آؤ اس آیت کو اگر اس معنی سے لیں تو پھر آیت کا مطلب کیا ہوگا تو رب بتانا یہ چاہتا ہے جب تم رشتے کے پندھن میں بن جاؤ جب تم نکاح سے منسلک ہو جاؤ جب تم میاں بی بی کے رشتے میں آ جاؤ تو مطلب یہ ہے تمہاری زندگی جس طرح لباس پہننے کے بعد انسان کی خوبصورتی میں زیادتی ہوتی ہے تو پھر جب تم نکاح کے پندھن میں بن جاؤ تو تمہارے جوڑے میں خوبصورتی پیدا ہو جانی چاہیے تمہارے اندر فساد نہیں ہونا چاہیے بلکہ تمہارا گھر جنت کا گہبارہ بن جانے چاہیے سبحان اللہ نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ غوثیت علماءِ اہلِ سنت اولادِ غوثِ آدم حضور سید افروز میاں صاحب کبلا زندہ باز بڑی محنت کر رہا ہوں میں بولنے کی پوزنس میں نہیں ہوں لیکن جب میرے مصطفیٰ میرے آقا غوثِ آدم سے بولنا نہیں آتا تھا پڑ تو بہت گئے بہت پڑ گئے تقریر نہیں آتی تھی مصطفیٰ تشریف لائے اے عبدالقادیر پڑ تو بہت گئے تقریر نہیں کرتا کیوں تقریر تبلیغ کا یہ ایک بہت بڑا پلٹ فارم ہے ہم مندرسلے میں صرف چند بچوں کو پڑھا سکتی ہیں سمجھ رہے ہیں لیکن تبلیغ تقریر کے ذریعے یہ پہلے سے چلا رہا یہ بہت بڑا پلٹ فارم ہے کہ اس کے ذریعے تبلیغ بہت ہو سکتی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹا عبدالقادیر پڑ تو بہت گئے بہت عربی جانتے ہو بہت بہت بڑی بڑی کتابوں میں یدی طولہ رکھتے ہو تقریر نہیں کرتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بولنا تو چاہتا ہوں لیکن بڑے بڑے فسحہ بلگا یہاں پر موجود ہیں میں ایک عجم سے تعلق رکھتا ہوں ان کے سامنے ہمت نہیں ہوتی میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا تقریر کرنا چاہوگے یا رسول اللہ آپ کا کرم ہو جائے تو پھر کیوں نہیں کہ بولو یا رسول اللہ آپ کا کرم ہو جائے تو پھر کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ کی انعیت ہو جائے تو کیوں نہیں آپ کی انعیت پیڑوں پہ ہوتی ہے تو انہیں وہ پیروں کے بل مصطفیٰ کی بارگاہ میں چل کے آ جاتے ہیں اگر آپ کی انعیت ابو جہل کی مدمٹی میں ہو جا تو کنگریاں کلمہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں اگر آپ کی انعیت ٹوٹی ہوئی ہڈی کی طرف ہو جا مصطفیٰ اپنا لعاب دہن لگا دے ٹوٹی ہڈی جڑ جاتی ہے یا رسول اللہ آپ کی انعیت جس طرف ہو جا وہ زمانے میں ممتاز ہو جاتا ہے یا رسول اللہ کوئی جانور بولتے ہیں لیکن جانوروں کی طرف توجہ کر دیں تو جانور بولنے لگتے ہیں یا رسول اللہ تھوڑی سی ترکاری کتنے لوگ کھا سکتے ہیں لیکن یا رسول اللہ جابیر کے یہاں پہ لعاب دہن ڈال دیں ہزاروں کھالیں ترکاری ختم ہونے پہ نہیں آتی ہے تھوڑا سا آٹا ہے جابیر کی بی بی پریشان ہو رہی ہے کہ اتنے لوگوں کو بلالائے ہو میری انسلٹ ہو جائے گی تھوڑی سی روٹیاں ہیں میری تو بڑی بے ذاتی ہو جائے گی میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا لیکن جابیر کی بی بیوں نے بھی کہا تھا شوہر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو نبی بولا کر لارہے ہیں کھلائیں گے بھی وہی جو مصطفیٰ بولا کر لارہے ہیں پیڑ بھی وہی بھرائیں گے میرے مصطفیٰ نے لعاب دہن لیا تھوڑے سے آٹے میں ڈال دیا اور پھر حضرت جابیر کی بی بی روٹی بنانے لگیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہی پہ رک جاؤ اب تمہارے بس کی نہیں ہے روٹیاں بنا لو یا رسول اللہ کیا کروں آقا نے ارشاد فرمایا جتنے محلے کی عورتیں سب کو بلالو اب سب روٹیاں بنائیں گی یار یہ کیسا محمد ہے کھوڑا سا آٹا ہے جس کو چند لوگ کھا سکتے ہیں اللہ اللہ محلے کی سارے عورتیں بلالی گئی اب روٹیاں بنا رہی ہیں روٹیاں چل رہی ہیں ہزاروں صحابی پیدر پہ کھا رہے ہیں لیکن آٹا ختم ہونے پہ نہیں آتا وجہ کیا تھی مصطفیٰ نے لعب دہن ملایا تھا ابھے جب مصطفیٰ کے لعب دہن کا کمال نہیں تو پھر مصطفیٰ مصطفیٰ کا جواب کیا ہوگا اللہ اللہ کربلا میں جو امام حسین گئے سبر و استقلال کے ساتھ آپ کھڑے رہے وہ کمال کیا تھا کہ میرے آقا حسین کے حلقوم میں مصطفیٰ کا لعب دہن تھا حسی آزم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی عنایت ہو جائے تو پھر عبدالقادر بھی تقریر کرے گا اللہ اللہ میرے مصطفیٰ نے کہا اپنا مو کھولو حضرتِ حسی آزم نے اپنا مو کھولا میرے مصطفیٰ نے لعب دہن لیا چند مرتبہ ڈال دیا لعب دہن کا ڈالنا تھا حسی آزم میں کمال پیدا ہو گیا چنون پیدا ہو گیا اب مل جائے مجھے تقریر کرنے کا موقع اب مل جائے مجھے جلزہ اب نہیں چھوڑوں گا اب تو تقریر کرنی ہے کتنا ہی بڑا فسی آ جائے کتنا بڑا بلیگ آ جائے کتنا بڑا سپیکر آ جائے کتنا بڑا خطیب آ جائے کتنا بڑا لیکچرار آ جائے کتنا بڑا بائز آ جائے اللہ اللہ جیسے ہی غوثی آزم صبح کو اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں لوگوں کی بھیڑ جلی آ رہی ہے لوگوں کی بھیڑ جلی آ رہی ہے بھائی فون نہیں تھا فون کر کے کہہ دیا ہو کہ صبح کو آزیو جلسہ ہوگا کوئی چھٹی نہیں لکھی تھی رات کا معاملہ تھا صبح میں دیکھتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں اب پوچھا کسی نے کدھر جا رہے ہو کہا عبدالقادر جلانی تقریر کریں گے عبدالقادر جلانی تقریر فرمائیں گے اللہ اللہ لوگوں سے کہا میں نے تو تم کو نہیں بھلایا ہے تم کس کی تقریر سننے آئے ہو تو لوگوں نے کہا تھا جس نبی نے تمہیں تقریر کرنا سکھایا ہے اسی نبی نے تقریر سننے بھیجا ہے اے بابا نعرے دکمی نعرے رسالت نعرے غوثیت فیدان حضور غوثی آدم فیدان حضور غوثی آدم اولاد غوثی آدم حضور صید افروز نیاس آئے کبلا زندہ بات زندہ بات بہت اچھا بہت میں پانچ منٹ ہلکے ہلکے بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں لیکن یہ غوثی آدم کا فیدان اب چاہ رہی ہے میں چل کے بولو غوثی آدم جب مائک سے ستر ستر کو آواز پہنچا سکتے ہیں تو کیا غوثی آدم کا غلام تم سب کو اس مائک سے نہیں پہنچا سکتا ہے بچل کے بولو سبحان اللہ 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 حضور غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ کو مصطفیٰ نے لا جواب کر دیا میں بتا رہا تھا دوسرا مقصد لباس پہننا کا یہ ہے کہ انسان کے جسم کی پردہ پوشی ہو جائے انسان اسی لیے تو لباس پہنتا ہے نا کہ اس کی شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے اس کی ستر پوشی ہو جائے اب اگر ہم اس معنے سے اگر ہم اس معنے سے اس آیت کو لیں گے تو مطلب یہ ہوگا اے لوگو جب تم رشتے کے بندھن میں بن جاؤ اے لوگو جب تم رشتے ازدواجی میں منسلک ہو جاؤ تو تمہارا میٹر یہ ہونا چاہیے جس طریقے سے لباس پہننے کے بعد انسان کے جسم کی پردہ پوشی ہو جاتی ہے تو پھر تم جب رشتے ازدواجی میں آ جاؤ جب تم نکاح کی منزلتہ کرنے لگو تو پھر تمہارے گھروں کی پوزیشن یہ ہونا چاہیے کہ مرد بی بی کے لیے پردہ پوش ہو جائے اور بی بی مرد کے گناہوں پر پردہ ڈال اس کی نکاح کی بھی حفاظت ہو جائے اس کے ایمان کی بھی حفاظت ہو جائے اس لیے نکاح کیا جاتا ہے اس لیے نکاح کیا جاتا ہے ہزار ہزار کو کھانا کھلانے کیلئے نکاح نہیں کیا جاتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ اپنی باوائی کے لیے نکاح نہیں کیا جاتا ہے حیرت تو مجھے بڑی عطب ہوئی اللہ اکبر کبھی رہے اخبار میں میں نے پڑھا کہ صاحب نکاح ہو گیا تا بارات میں کھانا کھایا اور چند باراتیوں کے سامنے کچھ گوشت میں کمی آ گئی اسی پہ تو تو میں میں ہو گئی اللہ اکبر جب ہوئی یہ کام ختم ہو گیا صاحب بات یہاں تک پھیل گئی پولیس بھی آ گئی اور بعد میں ڈیبوس کر با دیا گیا طلاق ہو گئی اللہ اللہ کیا مسلمان اسی کام کا رہ گیا ہے کہ مسلمان صرف گوشت کھانے کا مسلمان ہے بریانی اڑانے کا مسلمان ہے ارے مقصد کیا ہے اللہ اللہ رشتوں میں تم رشتوں میں نکاحوں میں کس چیز کو فوقیت دے رہے ہو دنیا دھاری کو مت اپناو یار یہ دنیا ختم ہونے والی ہے میرے مصطفیٰ نے تمہیں جو طریقے بتائے ہیں ان طریقوں کو تم نے اپنے آپ میں لانا ہوگا اپنے اندر انقلاب پیدا کرنا ہوگا اللہ اللہ مصطفیٰ کی محفی لگی ہوئی ہے ایک صحابی آگئے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا کالے جنت میں نہیں جائیں گے ہج کل کے بولو کیا کالے جنت میں نہیں جائیں گے اللہ اللہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جس نے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑا اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے اللہ 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 اکبر کبیرہ جس وقت مکہ فتح کیا گیا اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا بلال کعبے پر کھڑے ہو جاؤ آسان تو لوگوں نے کہا تھا کیا دن آ گیا ہے ارے یہ جنتیں گنے کے لیے رہ گئے تھے کہ کالا بلال خلام مکہ کعبے پہ چڑا ہے اللہ اللہ لوگ ہقارت کی نظر سے دیکھ رہے تھے لوگ سوچ رہے تھے لوگ بلال کے چہرے کو دیکھ رہے تھے لوگ بلال کے رنگت کو دیکھ رہے تھے اللہ اللہ لیکن انہیں معلوم نہیں تھا ان کا دل اس کے رسول کا پتینہ بن چکا تھا میرے مصطفیٰ نے جب اتنا سنا لوگ بلال کو کالا کر رہے ہیں ان پر تانہ زنی کر رہے ہیں آج اسلام کو آج اسلام پر انگشنمائی کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ تھوڑے پریشان ہوئے قرآن کی آیت نازل ہو گئی اِنَّا اَقْرَمَكُمِنْدَ اللَّهِ اَتْتَاغُمْ اِمْمَرِ مَحْبُوب پریشان ہولے کی ضرورت نہیں ہے بلال کو بھی بتا دو مکہ بالوں کو بھی بتا دو پوری دنیا کو بتا دو اس دنیا میں اچھا اور اللہ کے نزدیک اچھا رنگت سے نہیں ہوتا ہے مالداری سے نہیں ہوتا ہے خوبصورتی سے نہیں ہوتا ہے پھر کہاں کسی سے اچھا ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے بحیزت والا با 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 سبحان اللہ میرے حبیب کا غلام بلال ہے اس کی رنگت کو مت دیکھو اس کے عشق کو دیکھو یہ اسلام نے فرق کو ختم کیا ہے تو سارے لوگوں سے ہم کہیں بھائی اپنے عقیدے کا نہیں ہے تو نماز مت پڑی ہو حضرت مکہ میں بھی نہ پڑھیں مدینہ میں بھی نہ پڑھیں یہ کہاں کی بات ہے یہ کہاں کی بات ہے مسجد میں نماز پڑھنا ہے آپ ایک بات بتا دو مسجد میں آپ نماز پڑھنا ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے مسجد کو نہیں امام کو دیکھا جائے گا امام کو دیکھا جائے گا اگر امام موئی دول کا ہو اور اہل سنت جماعت سے تعلق رکھنا ہو دنیا کے ہر مسلمان کی نماز اس کے پیچھے اور اگر امام بدعقیدہ ہو چاہے مکہ کا ہو مدینہ کا ہو دنیا کے کسی بھی خدے کا ہو نماز نہیں ہو سکتی اس لیے نماز کے لیے شرط ہے مقتدی اور امام کا ایک عقیدہ ہونے پر اگر امام اس کے رسول میں ٹوبا ہوا ہے اسے اپنے سروں کا اور آگوں کا امام بنا لو اگر مصطفیٰ کا غدار ہے اپنی پیر کی نوک سے اسے اڑا کر پھینک نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ علیہ حضرت فیضانِ علیہ حضرت اولادِ بھوسی عظم سیدہ فروزمیان صاحب کبلا بابا اسی لیے اگر مکہ کا رہنے والا ابو چہل ہو تم پیر کی نوک سے اسے اڑا کر پھینک دیتے ہیں حبشہ کا رہنے والا غلام بلال ہو تو اسے سینے سے لگا کیا بات ہے بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات کیونکہ امارہ نعرہ تو وہی ہے جو پریلی کے امام کا نعرہ ہے یا رسول اللہ تمہیں مانا تمہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان امام دیکھو امام امام دیکھنا ہے ہمیں امام امام دیکھنا ہے کالے شہاب یا رسول اللہ کیا کالے جنت میں نہیں جائیں گا مصطفیٰ نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھا اسے جنت میں جانے سے من قالا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ حدیث پا کے بخار شریف یا رسول اللہ کیا کالوں کے نصیب میں بیویاں نہیں ہیں ایک سوال یہ کر دیا کیا کالوں کے نصیب میں شادیاں نہیں ہیں اے میرے غلام مصطفیٰ کے در پہ کوئی آیا ہے تو خالی لوٹ کے گیا ہے اے میرے غلام کیوں نہیں کیا ہوا ارس کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے چند صحابہ سے کہا شادی کے لئے رشتے کے لئے کسی نے کسی نے بھی اس پر توجہ نہیں دی میں سیاہ رنگت کہوں میرے چہرے پہ کھوٹاگ ہیں کیا یا رسول اللہ میرے نصیب میں میرے نصیب میں آقا نے ارشاد فرمائے محفل میں کیا عمر بن وحب محفل میں موجود ہے صحابی تھی مصطفیٰ کی رحمت جوش میں ہے اللہ ابر کیا عمر بن وحب موجود ہے یا رسول اللہ آج تو وہ نہیں آئے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا میرے غلام جا عمر بن وحب کے پاس جا اس کے گھر پہ دستک دینا اور جا کے کہنا مصطفیٰ نے بھیجا ہے اور مصطفیٰ نے تمہاری بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا کون عمر بن وحب پورے شہر کے اندر جس کی بیٹی سب سے زیادہ حسین مچل کے بولو سب سے زیادہ خوبصورت جو صرف صورت سے نہیں گردار سے بھی خوبصورت گئے ڈرتے ڈرتے دستک تھی تو اسلام ہوئی بٹھالا آتے سمیں کہا تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لئے آیا مچل کے بولو مصطفیٰ نے بھیجا ہے سن کے چہرے کے رنگت کو دیکھا آگ بگھول ہو گئے میری بیٹی جس کی زمانے میں شہرت ہے پاک بازی کی جو اپنے نیچر میں بھی آلہ ہے جو اپنی پیوٹی میں بھی آلہ ہے اللہ اللہ گھر سے بھکا دیا یہ صحابی نیچے کمو کرے ہوئے مہیوس ہوگے پیرے مصطفیٰ کی وارگاہ میں چل دیتے ہیں اتنی بیٹی یہ بات ان صحابی کی بیٹی بھی سن رہی تھی دوڑتے دوڑتے اپنے باپ کے پاس آئی عمر بن کے باپ کے پاس اے اببا جان غصب ہو گیا غصا مچل کے بولیں بیٹی تمہیں معلوم نہیں ہے وہ کیوں آیا تھا ہاں میرے اببا جان میں نے سن لیا ہے کیا سنائے تمہارا ہاتھ مانگنے کیلئے آیا تھا کیا کہا یا رسول اللہ واپس کر دیا کیوں میں نے کیا کہا کہا میں نے واپس کر دیا کیوں بیٹی تمہیں معلوم نہیں ہے بہت کالا ہے غلام ہے رہنے کے لئے مکان نہیں ہے اللہ اللہ بیٹی نے کہا بابا اس کی رنگت کو کیوں دیکھتے ہو اس کے چہرے پہ جو تھاگ ہیں ان تھاگوں کو کیوں دیکھتے ہو اس کی خرمت کو کیوں دیکھتے ہو تو باپ نے کہا تھا بیٹی پھر رشتے میں کیا دیکھوں تو بیٹی نے کہا تھا بابا یہ مت دیکھو یہ دیکھو بھیجا کس نے ہے بابا اللہ اللہ بیٹی نے کہا بابا چلتی سے دوڑ کے جاؤ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے بارے میں کوئی آیت نازل ہو جائے ہمارا پیڑا گھرک ہو جائے رسول اللہ ناراض ہو گئے دنیا پر وعد ہو جائے گی آخرت پر وعد ہو جائے گی کہا بیٹی کیا تم راضی ہو ہاں بابا راضی ہوں کہ کس بات پر راضی ہو صرف اس بات پر راضی ہوں مصطفہ نے بھیجا ہے مصطفہ نے بھیجا ہے اللہ اللہ اکسپورڈ یونیورسٹی میں نہیں پڑی تھی وہ بیٹی وہ پیٹیس میں نہیں پڑی تھی ممبئی کی آبارہوں کا آئیڈیل نہیں بنایا تھا اس نے اس نے ہیروائنز یا فلمی سیریل نہیں دیکھے تھے پاکستانی سیریل نہیں دیکھے تھے اگر اس نے کچھ دیکھا تھا تو فاطمہ زہرہ کی سیرت دیکھتی با 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 بڑا تھا تو مصطفہ کی سیرت کو پڑا تھا مصطفہ کے نیجر کو پڑا تھا مصطفہ کے کردار کو پڑا تھا اللہ اللہ یہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے وہ صحابی مصطفہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور یہ صحابی دوڑتے دوڑتے آئے یا رسول اللہ معاف کیجئے یا رسول اللہ معاف کیجئے یا رسول اللہ معاف کیجئے آقا نے ارشاد فرمایا کیا بات بات کیا تم نے ہمارے قاسد کو واپس کیا ہے یا رسول اللہ ماف کر دیجئے غلطی ہو گئی میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم راضی ہو کیا بیٹی سے پوچھ کر آئے ہو کیا بیٹی کی رضا لی ہے کیا بیٹی کی خوشنتی حاصل کی ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خود نہیں آیا ہوں بیٹی نے بھیجا ہے کیا کہہ رہی ہے بیٹی یا رسول اللہ وہ تو یہی کہہ رہی ہے مجھے دنیا سے مطلب نہیں مجھے جینا ہے تو نبی کی عشق میں جینا ہے مجھے جینا ہے تو نبی کے عشق میں مرنا ہے اللہ اللہ نکاہ تیہ ہو گیا نکاہ پڑھا دیا گیا چم ملنے کی بات آئی مصطفیٰ نے فرمایا جاؤ اپنی نئی نبیلی تلہن سے ملقات کر کے آؤ شرف ملقات حاصل کرو یا رسول اللہ میرے پاس مہر بھی نہیں ہے دینے کے لیے کتنی خروبت ہے اللہ اللہ یا رسول اللہ مہر کیسے ادا کروں گا آن ارشاد فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے تین خلام تمہارا مہر ادا کریں گے عثمان بن افان مہر ادا کریں گے اب تو رحمان بن اوم مہر ادا کریں گے مولا علی حضرت علی مہر ادا کریں گے اللہ اللہ مہر کے لیے گئے مہر لیا مہر سے زائد کچھ رقم دی جب زائد رقم آئی تو سوچا بی بی کے لیے شاپنگ کر لو فست ملقات ہے کچھ بی بی کو گفت دے دیا جائے مارکٹ جا رہے ہیں غلام غلام رسول مارکٹ جا رہے ہیں صحابی رسول اللہ اللہ ابھی راستے میں ہی تھے آباز آگئی اسلام کو تمہارے خونوں کی ضرورت ہے اسلام کو مسلمانوں کی ضرورت ہے اسلام کو آج مجاہدین کی ضرورت ہے اللہ اللہ صحابی نے دیکھا فست ملقات ہے تی بی کے لیے چوڑا قریدنے جا رہے ہیں شاپنگ کرنے جا رہے ہیں اللہ اللہ اس کے رسول دل میں تھانا اللہ اخبر قبیرہ ساری امنگوں کو پہلی ملاقات کتنی تمنایں دل میں دفن کیے ہوئے اس ملاقات کو چھوڑ دیتے ہیں دارک مار کی پہنچتے ہیں ایک گھوڑا خریدتے ہیں تلوان خریدتے ہیں اللہ اللہ جنگ کی تیاری ہے بیوی سے نہیں ملنا ہے اللہ اللہ اسلام کی راہ میں جانا ہے دین کو بچانا ہے اپنی دنیا سے محبت نہیں ہے محبت ہے تو مصطفیٰ سے ہے محبت ہے تو رسول سے ہے اللہ اکبر کبیرہ تلوار گھوڑا خرید لیا اور خریدنے کے بعد میں چل دیئے محبت ہے جب جاہی دین کی صف میں کھڑے ہو گئے اس ڈر سے کہ کوئی پہچان نہ لے چہرے پر رمال باندھ لیا یار آج اگر اعلان ہو جائے تو چان بچانے کے لیے گھر میں بیمار پڑ جاؤ گے شکر کا بہانہ لے دو گے پی پی کا بہانہ لے دو گے حضرت یہ پرابلم ہے حضرت یہ پرابلم ہے لیکن عشق رسول تو دیکھو اللہ اللہ چہرے سے کپڑا باندھ لیا کوئی مجھے پہچان نہ لے اگر مصطفیٰ نے پہچان لیا مصطفیٰ مجھے جہاز سے روک دیں گے مصطفیٰ مجھے چنگ سے روک دیں گے میری بیوی کے پاس مجھے بھیج دیں گے اللہ اللہ چہرے پر کپڑا باندھ لیا کچھ مہاجرین نے کہا یہ کپڑا پہ کپڑا جس کے چہرے پر نقاب پڑا ہے یہ شخص کون ہے مولا علی نے فرمایا چھوڑو کوئی شام سے آنے والا مسافر ہوگا اللہ جسی آسنا میں جہاد میں چلے گئے جنگ شروع ہو گئی تلوار چلا رہے ہیں نہ جانے کتنے کافروں کو واصل جہنم کر دیا میرے مصطفیٰ کی نظر میرے مصطفیٰ کی نظر اپنے غلام پہ پڑی مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلام میں نے تجھے پہچان لیا ہے لڑتا رہے آگے پڑھتا رہے پڑھتا رہے اللہ اللہ بہت دیر ہو گئی نہ جانے کتنے کافروں کو واصل جہنم کر دیا ایک وقت وہ بھی آیا کافروں نے کافروں میں مصطفیٰ کے غلام پر حملہ کر دیا اللہ اللہ مصطفیٰ کا غلام نیچے گرا اور مصطفیٰ کا غلام جب نیچے گرا میرے مصطفیٰ بھی موجود ہیں مصطفیٰ کے غلام کے چہرے پہ خون خون چھنک رہا ہے میرے مصطفیٰ آگے پڑھتے ہیں آقا آگے آئے اور اپنے غلام کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اپنی کود میں لے لیتے ہیں مصطفیٰ کے پاس ایک کپڑا تھا مصطفیٰ نے اس کپڑے سے اپنے غلام کی چہرے پہنچنا شروع کر دیا اس غلام کی قیمت کا آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہو جس کا خون میرے آقا پہنچ رہے ہیں اللہ ساری کائنات مصطفیٰ کے کاری کائنات مصطفیٰ کے قبضے میں ہے لیکن مصطفیٰ کا غلام مصطفیٰ کی گود میں پڑا ہے ایک مقام تم نے وہ بھی دیکھا جہاں میرے مصطفیٰ علی کے گود میں ہے آج دنیا نے یہ مقام بھی دیکھ لیا ایک حبیشی غلام میرے مصطفیٰ کی گود میں ہے اللہ میرے مصطفیٰ نے جب اس کو دیکھا مصطفیٰ نے اس کی آنکھوں اس کے چہرے سے خون کو پہنچا اور مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسوں نکلنے لگے میرے مصطفیٰ رونے لگے اللہ مصطفیٰ جب رونے لگے صحابی دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ روتے ہیں جنت کے ہورے روتی ہیں مصطفیٰ روتے ہیں جاندو سورج روتے ہیں مصطفیٰ روتے ہیں تو دنیا کی اللہ کی ہر مخلوق روتی ہے مصطفیٰ کا رونا کوئی عام رونا نہیں ہے اللہ میرے مصطفیٰ رو رہے ہیں روتے روتے ہیں میرے مصطفیٰ اچانک مسکرانے لگے اور چم مسکرانے لگے ہیں تو مصطفیٰ نے اچانک اپنا چہرہ بھی پھیر لیا ایک صحابی وہیں پر کھڑے ہیں ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا آپ تو رو رہے تھے پھر مسکرانے لگے پھر آپ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں رو اس لیے رہا تھا میرا غلام ہے آج اس کی بی بی سے فصل ملاقات تھی اپنی بی بی سے ملنے کیلئے جا رہا تھا اس نے اپنی بی بی کو چھوڑ دیا اس نے اپنی طلحن کو چھوڑ دیا اپنے سکون کو چھوڑ دیا اور میرے دین کے خاطر اسلام کے خاطر اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا مجھے اس پر ترس آ گیا اللہ اللہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے یا رسول اللہ کے لیے رہے رو کیوں رہے ہیں یا رسول اللہ کے لیے رہے ہیں پھر مسکران کیوں رہے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا مسکرہ اس لیے رہا ہوں آج اسے جنگ کرتے ہوئے پانی نہیں ملا ہے لیکن میرا غلام جیسے ہی شہید ہوا ہے خوزے کوسر پہ جا کے کھڑا ہو گیا ہے خوزے کوسر سے اس کو سہرہ کیا جا رہا ہے جب میں نے اپنے غلام کے اس مقام و مرتبے کو دیکھا تو پھر میں مسکرانے لگا اللہ اللہ یا رسول اللہ پھر آپ نے چہرہ کیوں پھیر لیا آقا نے ارشاد فرمایا اس لیے پھیر لیا جب میرا غلام یہ اپنی شہادت نوش فرما چکا تو پھر ہورے اس کی طرف چندک کی ہورے دوڑ دوڑ کر آ رہی تھی اور جب وہ بھاگ رہی تھی تو ان کی پنڈلیوں سے کپڑ ہٹ گیا مجھے ان کی پنڈلیا دکھائی دے گئی میں نے ان سے شرم و حیاء سے اپنا چہرہ پھیر لیا اور آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو یہ میرے غلام کے کپڑے میرے غلام کا گھوڑا میرے غلام کی دلوار اس کی بی بی کو دے دو اور یہ کہہ دو میرے غلام کو اب دنیا بھی عورت کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے چندت میں بھوروں سے اس کا نگاہ کر دیا با 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 نعرے تقویر نعرے رسالت نعرے غوشیت علماء اہل سنت مشرق اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت مذہب اسلام عظمت مذہب اسلام اولادیں وہ سیادم سید افروز بیاں صاحب کبلہ زندہ بار زندہ بار اللہ اللہ تو یار غلامی ہو تو ایسے غلامی ہو ہمیں اپنے ایمانوں پہ دیکھنا ہوگا ہمیں کھنگان نہ ہوگا اپنے آپ کو کھنگان نہ ہوگا نہیں ہوگا ہمیں اپنے زمیروں کو چگانا ہوگا زمیروں کو چگانا ہوگا ہر گھر کا محول بڑا عجیب سا ہے ہمارے یہاں شادی ہوتی ہیں بڑی عجیب خرافات ہیں بڑی عجیب خرافات ہیں بڑی عجیب خرافات ہیں اللہ ہماری کسی بھی ماں بہن کے سروں پہ دپٹا نہیں ہوتا ہے کسی کے پورے کپڑے نہیں ہوتے ہیں مچھردانی کی آستینے ہوتی ہیں ہمیں معلوم ہے نا جب مہندی یہاں تک لگائیے تو بھائی کپڑے پورے کیوں پہننے ہیں بتائیے جب بیوٹی پالر میں فیشیل کے پانچ ہزار روپے دیئے تو پھر چہرے پہ نقاب کیوں ہوگا جب بالوں پہ ڈائی کی ہے بالوں پہ ڈائی کی ہے اور کئی کئی ہزار روپے لگائیں تو پھر بالوں پہ دپٹا کیوں ہو سکتا ہے تم سے پوچھنا چاہوں گا کیا آسمان سے نازل ہوئی ہیں یہ لڑکیاں یہ محول ہمارے گھروں میں آیا کیسے کوئی غیر ہیں نہیں کوئی ہماری بہن ہے کوئی ہماری بیٹی ہے کوئی ہماری بی بی ہے کوئی ہماری بھانجی ہے کوئی ہماری بھتیجی ہے باپ بھی موجود ہے بھائی بھی موجود ہے بیٹا بھی موجود ہے ماں ماں چچا جتنے رشدار ہیں سب موجود ہیں وہ سب کی آنکھیں پھٹے کی پھٹی رہ گئیں سب کی حمیت مر چکی ہے سب کا زمیر سو چکا ہے کسی کو فکر نہیں ہے برات آئے استقبال کے لیے کھڑی ہیں استقبال پھول ہیں ہاتھوں میں 20-20-30 لڑکیاں ہر برات کا محول ہے بھائی انہیں پوچھا کیوں کیا استقبال ہوگا طولہ کا استقبال کیا جوان لڑکیاں طولہ کا استقبال کریں گے بالوں میں ترہاں ترہاں کے فیشن میکا اے میری ماں اپنی بیٹی کو سمجھا لیکن ماں کیسے سمجھائے گی ماں تو بیٹی سے آگئے جہاں بیٹی ایک گھنٹے میں بیوٹی پالر سے نکلتی ہے ماں تو خود دو گھنٹے میں باہر آ رہی ہے ماں بیٹی گئی شادی میں کسی نے پھنچے کونے بیٹی ہے لگتا ہوں نہیں دونوں بہنے بہنے لگ رہی ہو پھر تھوڑی صاحب اس کے تو پھر ہو اس سے تو قسمت کی محراج ہو گئی اپنے شوہر سے سننے ہو بہنے بہنے بتا رہی ہیں یا یہ محول ہمارے گھروں میں ہے ارے ماں کی گود بچے کیلئے پہلا مکتب ہے پہلا مدرسہ ہے مدرسے میں بچہ باد میں سیکھتا ہے پہلے ماں سکھاتی ہے ماں ہمارے گھروں کا محول آدھے آدھے کپڑوں میں غیر محرموں کا استقبال ہمارے یہاں کی خبہ دین کرے پھر کوئی میٹر ہو جائے کوئی بھاگ جائے یا کوئی دوسرا میٹر ہو جائے حضرت کروا دیا حضرت اس نے چکر چلوا دیا حضرت نے یہ کروا دیا حضرت اس نے کروا دیا ایک بات کہہ رہا ہوں کوئی نہیں کرواتا ہے یہ ہم نے خود کروایا ہے جب بیٹھی آدھے کپڑے پہنتی ہے تو باپ تیری حمیقیت کہاں مر گئی جب پہنا دے کپڑی پہنتی ہے تو یہ میرے بھائی تیرا سمیر کہاں مر گیا اگر اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہو تو دنیا دار کا آئیڈیال مت پڑھاؤ بلکہ فاطمہ زہرہ کا آئیڈیال پڑھالو دنیا والوں کو بتا دو ہماری بیٹیاں تسریمہ نسرین جیسا عوارہ کا فولوور نہیں ہے بلکہ فاطمہ زہرہ کی سیرن کی فولوور ہے